ووٹ کس کو دوگے کہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں میں تو ووٹ ڈالوں گا ہی نہیں گویا آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا تو بھائیوں کیا آپ نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ امانتیں اہل امانت کے سفرد کر دو ووٹ ایسے اماندار آدمی کو دینا چاہیے جس کے حوالے آپ اپنے گھر کی چابیاں بھی کر سکیں اگر آپ اپنے گھر کی چابیاں اس کو نہیں دے سکتے تو اتنے بڑے ملک کے خزانے کیسے آپ اس کے حوالے کر سکتے ہیں ووٹ ایک گواہی بھی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو جس شخص کے حق میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو درقیقت آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ امانت دیانت اور حکومت کے امور چلانے کی قابلیت رکھتا ہے اور ووٹ نہ ڈالنے والے وہ بھی اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے پھر سنیں میرے بھائی ووٹ ایک سفارش بھی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اپنا حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اپنا حصہ پائے گا آپ کے ووٹ سے جو جیتے گا آپ کی برادری کا ہو یا نہ ہو اور ملک میں اچھے کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حجر ہوگا اور اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کے گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے غلط آدمی کو ووٹ دے کر اپنی آخرت برباد نہ کر لینا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیٹھے